اسی طرح معیشتی نظام میں معاش کے نظام میں اقتصادی نظام میں اللہ تعالیٰ نے نظم ایجاد کیا ہے خوبصورت نظم ہے معیشت کا اور اس نظم کی چابی تقوی ہے معیشتی تقوی اور معاش کے میدان کا تقوی یا اقتصادی تقوی ہے اور اسے قرآن نے دوسرے پیلوں سے زیادہ کھول کے بیان کیا ہے معیشتی تقوی کو باقی شعبہ زندگی کے نسبت اس کی زیادہ وضاحت کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے ہم نے جو دین سیکھا پڑھا ہے اس میں معاش دنیاوی امور میں سے دین کا حصہ نہیں ہے اور بلکہ شاید معیشتی نظام یا فکر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے ہمیں اس طرح کا دین رہبانیت والا سکھایا گیا ہے اور سکھانے والے خود اس کے قائل نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دیئے کہ نظام معاش دنیا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے انسان کو وہ خود معاش سے دور نہیں ہیں وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں پیسے لے کے اللہ کا نام بتاتے ہیں پیسے لے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پیسے لے کے قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں خود تین بھی اپنا معیشت پر قائم کیا ہوا ہے لیکن جب دوسروں کو دین سکھاتے ہیں اس میں معیشت کی نفی کر کے معیشت کو دنیا قرار دے کر مضموم قرار دے کر انہیں دین سکھاتے ہیں